موسیقی کرونا وائرس میں نمایا کمی کے بعد اوورسیس پاکستانیوں کے لیے جنت پاکستان پراپٹی نے دوبئی میں گیارہ بارہ اور تینہ ستمبر دوزار بیس کو ایک پراپٹی شوک انقاط کا اعلان کر دیا جس کا افتتہہ کانسل جنرل آف پاکستان دوبئی احمد امجہ دلی کریں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں ایٹی سیون نیوز دوبئی کے بیرو چیف شیخ تارک ندیم کی اس رپورٹ میں کرونا وائرس میں نمایا کمی کے بعد اوورسیس پاکستانیوں کے لیے جنت پاکستان پراپٹی نے دوبئی میں تین روزہ گیارہ بارہ تیرہ ستمبر 2020 کو پراپٹی شوکا انقاط کرنے کا اعلان کر دیا جس کا افتتہہ کانسل جنرل آف پاکستان دوبئی کریں گے پریس کانفرنس میں چیرمن جنت گروپ آف کمپنیز جنت آفریدی نے منصوبے سے متعلق میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں اوورسیس پاکستانیوں کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے اس میں ایگزیکٹیو بلاک کمرشل اور ریائشی ہاؤسیز دستیاب ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ مشکل ٹائم میں اپنے پاکستانیوں کا ساتھ دیں گے تب ہی تو مزا آئے گا ہر کوئی کرونا سے پریشان ہے لیکن الحمدللہ ہم نے اتنے اچھے پروجیکٹ لے کے آئے جو ہم نے کہا پچھلے تین مہینوں میں لوگ گھروں میں سو رہے ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ الحمدللہ ابھی تک ہم تقریباً 600 اپلوٹ بیچ چکے ہیں اور اس کے اوپر ہم اتنا ڈیپ لی کام کر رہے ہیں کہ میں تو اپنا ٹوریزم بھی بول گیا ہوں کہ اتنا اچھا کام ہے اتنے ہمارے عوام کو اس میں نوکریہ ملتی ہے ہمارے پاکستانیوں کو جو ہیں یہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے ہاں پہ ہم بیٹے ہیں تاکہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ جائے جس طرح بائی نے سوال کیا کہ لوگ پروپٹی خریدتے ہیں دس جگہ بکا ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم ہمارے پاس جو آپ آو گے تو آپ کو ایسا فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ پروپٹی جو ہے آپ کو انشاءاللہ ہم چابی دیں گے آپ اس میں رہو گے اس کے بعد ہی ہمیں کسٹے پی کرتے رہنا جو ہمیں پیمنٹ کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ ہم آپ کو رسید دیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ یوی کے اندر جب آپ نے پیمنٹ رسید کیا اور اس کا آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے لوگ کو کوئی بھی اور ٹیک نہیں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس چیز کا گیرنٹی دیتے ہیں اور سب سے بڑا گیرنٹی یہ ہے کہ دبائی میں کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کر سکتا ہے جب آپ کو رسید ایشو ہو جائے پروجیکٹ انچارج عمر خان نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ منصوبہ جدید سہولیات سے آراستہ ہے اور رہائشیوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات کا خیال رکھا گیا اس کی لانچنگ تو ہمارا ایکسپیکٹیڈ تھا کہ ہم ابھی کر دیتے ہیں پاکستان میں لیکن جنت بھائی کی ازیادہ ریکویسٹ تھی اور ان کی ازیادہ اسکندر کافی ہمارے پر تھا جنہوں بھی بولا کہ نہیں ہم نے اس کو ورسیز میں ہی لانچ کرنا ہے علاقے اس کے آپ نے دیکھا کہ اسکندر میں نے صرف آپ کو اپارٹمنٹس کا ہی بتایا ہے اسکندر کمیشلز بھی موجود ہیں لیکن پاکستان میں ڈیمانڈ حد تک تھی جنت بھائی لانچ کر رہے ہیں جنت گروپ لانچ کر رہے ہیں تو وہ کمیشلز ہمارے ویدن نو ٹنک سے لاؤڈ ہو بھی چکے ہیں تو صرف جو اپارٹمنٹس ہیں تو ان کے لیے سپیشلی پھر ہم یہاں پہ آئیں کہ چلے ہم یہاں پہ لانچنگ کریں گے انشاءاللہ ویدن نیکس ویک ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں تو میڈی پاسیبل کمیگ ویکن در ہم اسی لانچنگ کریں گے